حی علی الفلاح ربڭو ایلchuss ربڭو ایل democrats مغربین اتنا بڑا بادشا اتنی بڑی سلطنت والا لہو ما فی السماوات و ما فی الارد و ما بینهما و ما فاحت افرا اتنی طاقت والا یا ایہا الناس انتما الفقراء الی اللہ اللہ کا لاجہ سنو اس کی فقار سنو اس کا تکبر دیکھو یا ایہا الناس انتما الفقراء الی اللہ اے قلسان والو تم اللہ کے فقیر ہو اللہ دین یا زہر واللہ وہوالغنی اللہ غنی ہے سمد ہے بینیاز ہے قادر ہے قاہر ہے جادر ہے محیمن ہے خدوس ہے سلام ہے مومن ہے مالک الملک ہے عزیز ہے جفار ہے طفار ہے وحاب ہے رزاق ہے فتاح ہے علیم وقابب قابض وباسد صافد ورافع معزم ودل سمی و بصیر حکم وعدل لطیف خبیر ایہا الناس ایہا الناس یہ اللہ ان صفات والا اللہ اگر اس کو منانا جمنانے جاتے تو ناکر اگڑواتا الڈا لٹکاتا تھپڑ مارتا جوتے مارتا ہزاروں شرطیں لگاتا سرے آم کھڑے ہو کے تانے دیتا عیب سناتا برائیاں گنواتا ہمیں ناکر اگڑوا کر پھر گاتا جاؤ مات کیا پر میں قربان جاؤں کوئی ایسا اللہ کہاں سے لائے گا پھر اسی اللہ کی نام فرمانی ہو تو روئے نہ تو کیا نہ کریں یہ اللہ یہ اللہ یہ اللہ جب کوئی بندہ کوئی بندی کوئی مرد کوئی عورت فاہشہ زانی عورت کیوں نہ ہو اور زنا کے بازار گرم کرنے والا نوجوان کیوں نہ ہو اور دھرگی کو قتل و غارت سے پھر دینے والا سالم کیوں نہ ہو خائن بددیانت راشی افسر حکمران کیوں نہ ہو بے پرد دعوت نظارہ دینے والی عورت کیوں نہ ہو ساری زندگی ایک سجدہ کرنے والا مرد تو نہ ہو کسی حال کا ہو جس کا دامن نہیں دامن نہیں تن نہیں جس کا روہ روہ نافرمانیوں سے پھر چکا ہو جب یہ ایک قدم اللہ کی طرف اٹھاتا ہے توبہ کرنے کے لئے اللہ بے قرار ہو کر کہتا ہے میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں تلکتوہ من بعید اللہ ارشوں سے نیچے آ جاتا ہے آگے بڑھ کے باہن پھیلا دیتا ہے اس کا استقبال کرتا ہے یہ آنکھیں پتہ نہیں کب سے انتظار میں تھی میرا درم پتہ نہیں کب سے بھلا تھا کہ کبھی تو تو آئے گا کبھی تو تو آئے گا اور جب تو آئے گا تیری ماں تیرا استقبال نہیں کرے گی سلواتیں سنائیں گی تیرا باپ تیرا استقبال نہیں کرے گا تجھے دھکے دے گا جب تو میرے دربار میں توبہ کرنے آئے گا میں آگے آ جاؤں گا آجا آجا میری بود میں آجا جیسے ماں بے قرار کو کہتی ہے میرا لال آجا میرا شہزادہ میرا چاند میرا بیٹا آجا اس زیادہ پیار سے اللہ کہتا ہے آجا آجا میں تیری توبہ کا منتظر تھا اور بڑھاپے میں آنے والے کو تانے نہیں دیتا اوہ ظالم بڑھے تو اب آیا ہے پہلے کہا تھا اوہ ظالم بڑھے تو نے جوانی میں توبہ کرنا کہیں ارے نہیں نہیں اب آیا نہیں نہیں جب کرو گے اس کے در کو کھولا پاؤ گے حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی گایا کرتا تھا یہ نہیں کہ بجان ویسی محفلوں میں گانا لوگوں نے دینا پوڑا ہو گیا آواز بیٹھ گئی آمدنی بند ہو گئی جنت البقی میں جا بیٹھ ایک درخت کے پیچھے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنے لگا یا اللہ جب میری آواز تھی تو لوگ دیتے تھے آواز میں رہی دینا دی کے چلا گیا تو تو سب کا رب ہے آج میرے در پہ آئے ہوں مجھے مایوس نہ فرما میری بھوک کا علاج فرما حضرت عمر سوئے تھے ان کو خامنے آواز آئی میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے دورو اس کی فریاد کو بقی میں بیٹھا ہے عرش ہل رہا ہے حضرت عمر ننگے پاؤں ننگے سر بھاگے جب وہ جنت البقی میں گھسے ان کے بھاگنے کی آواز تو سہیوں دیکھا عمر پھوٹ کے بھاگا کہ آیا ہے مجھے مرنے اس کو تو پتہ تھا میں کیا کرتا ہوں حضرت عمر نے فرمایا بھاگو نہیں میں خود نہیں آیا ہوں وہ میں بھیجا ہوا ہوں کہا تمہیں کس نے بھیجا کہا جس کو پکار رہے ہو اسی نے مجھے پکار رہا ہے اے رے میرے بھائی ساری زندگی گزر گئی اس پوڑے کی نافرمانی میں اور پکارا تو روٹی کے لیے پکارا محبت میں نہیں روٹی کے لیے اللہ اس پر بھی ایسے لبے کہہ کر آیا تو جو توبہ کے لیے کہے گا یا اللہ اس پر اللہ کیسے آئے گا اور جو جوانی میں توبہ کرے گا جو جوانی میں نظریں چھکا دے گا کانوں میں ڈاپ لگا دو اے رے گندی موسیقی سے کان بند کر لو یہ موسیقی زنا کا ذریعہ ہے وہ تمہیں اللہ اپنے نظر میں سنائے گا اللہ کی قسم اللہ ان نظروں کو جھکا لو اللہ تمہیں اپنا دیدار کرائے گا بے حیاء آنکھ کیوں دیکھے گی اللہ کو جو آنکھ آوارہ ہو وہ کیوں دیکھے اللہ جن ہاتھوں میں شراب کے جام ہو جن ہاتھوں میں حرام پیسے کا دودھ پانی ہو اللہ اسے کیوں شراب کی جنت کی شراب کا جام بکڑائے گا توڑ دو پیٹ پہ پتھر باندھلو دال کھالو روٹی کھالو بجلی کا دل نہیں ہے تاریں کار دو چراغ جلالو دیئے جلالو وہ بھی نہیں ہے دیرے میں بیٹھ جاؤ ان قریب اللہ کہے گا آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہوں آج میں تیرا جنت کی عورتوں سے نکاہ کرتا ہوں ومساکن طیبتن فی جنت حدن آج میں تجھے جنت کے محل دیتا ہوں تو بھائیو آج توبہ کرو